میرے بینوں اور بھائیوں کہ نوشیرہ میں یا پورے پاکستان میں آپ روزانہ دھماکے ہوتے تھے ایک امن کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کوئی شہر ایسا نہیں تھا اس ملک کا جو بچاوہ ہو چاہے وہ پشاور ہو راولفنڈی ہو لہور ہو کراچی ہو روزانہ بم دھماکے ہوتے تھے لاشے کرتی تھی مہنگائی تو تھی اپنے اروج کے افر تھی اور ملک کے اندر جو ہے وہ بجلی نان کی چیز ہی کوئی نہیں اور اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے مگر اس کے باوجود جب دوہزار تیرہ میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم بجلی کا مسئلہ حال کریں گے ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم امن کا مسئلہ حال کریں گے اور ہم نے ان تمام وعدے جو آپ سے کیا ان کو پورا کر کے دکھایا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک چار فیصد میرے بہنوں اور بھائیوں مہنگائی نہیں چار فیصد چائے آٹا ہو چینی ہو ڈالے ہو گھی ہو پیٹرول ہو آپ نام لیں جس چیز کا وہ جو قیمت ہے کی وہ سیبل رہی ہم نے بڑھنے نہیں کی ہمیں معلوم ہے آپ کی تقلیف کا اور مجھے آج بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ تقلیف میں ہیں آپ لوگ مشکلات میں ہیں کیونکہ ملک کے اندر بہت تباہی ہوئی ہے پچھلے پارسہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان کو اس کو امران خان کو مسلط کیا گیا اس ملک کے اندر صرف اس لیے کیونکہ باہر میں جو ایجنڈے تھے جو ایجنڈ تھے وہ یہاں پہ اپنا بندہ بڑھانا چاہتے ہیں اور پھر اس سے ان کو بہت سارے سے کام لیا اور اور بھی لینے چاہتے ہیں یہ تو اللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو پورا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو سکا کہ وہ اس ملک کو ڈیپورٹ کراتے اس ملک کی ایکانوی کو تفاہ برباد کرتے اور پھر اس کے بعد ہمارا نیوزیر پروگرام جو ہے وہ ان سے لینے نا جاتا ہے